آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں کافی دلچسپ پہنی ہے تھوڑا سا آئیڈیا ہم یہاں سے لگا لیتے ہیں This is a story about an accountant ایک accountant کی کہانی ہے جو میکزین کے لیے کسی میکزین کے لیے کہانیاں لکھتے ہیں اور بھوتوں سپرنیچرل بیٹس پہ بھوتوں پہ کہانیاں لکھتے ہیں Would you like to know as to where from he got inspiration to write ghost stories اب سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ جاننا چاہوگے کہ انہیں رائٹر کو کہاں سے یہ پریڑنا ملے کہ وہ بھوتوں کے بارے میں ہی کہانیاں لکھیں کیا انہوں نے کوئی ایسی ٹریننگ پرامت کی تھی کہ وہ بھوتوں کی کہانیوں میں مہارت حاصل کر سکیں لکھنے کی ٹریننگ انہیں ملی ہو Let's read the text of the story and come to know so many fantastic things about the author in the story author کے بارے میں آپ کو اور کہانی میں اور fantastic چیزیں ملیں گی بڑی ادھوت چیزیں ملیں گی اور کافی دلچسپ کہانی ہے اور یہ کہانی میں text ہی آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ اور اس کو explain کرتے جائیں گے text آپ سب کے سامنے ہوگی اور پورا جو text میں لطھ ملتا ہے آپ کو اس کہانی میں ملے گا چلتے ہیں کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک دم ڈرامٹیکلی شروع ہوتی ہے so i sat down to write a ghost story جیسے کی بیک گراؤنڈ کچھ نام ہو یہاں پہ ریڈر ریڈم حیران ہو کہ اس سے پہلے ہوا کیا تھا تو وہ میں بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا دھرے دھرے پرتیں کھلیں گی آپ کو پتہ لگے گا آئی کون ہے یہ narrator ہے جو کہانی ہمیں سنا رہے ہیں ان کا نام جان حلوک ہے یہ اپنی کہانی سنا رہے ہیں اور جینکینز ایک وقتی ہے جو میکزیم چلاتے ہیں پبلیشر کہہ لو تو ان سے سٹوریز چاہیئے ہوتی ہیں تو تب ہی یہ کول کرتے ہیں کہ آج ہی کہانی چاہیئے انجھے کہانی لکھ تو ہمارے لیے اور یہاں پہ جون ہرک کہتا ہے کہ میں بیٹھ جاتا ہوں so i sat down to write a ghost story جیسی جینکینز سے انہیں آدیش ملا انہوں نے کہا کہ ہمیں کہانی چاہیئے اور بھوتوں کے بارے میں کوئی کہانی لکھ ہو تو لیکھک بیٹھ جاتا ہے جو کہ بیسیکلی اکاؤنٹ ہے کسی کمپنی میں اکاؤنٹ ہے اور یہ ہٹ کے ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ فانینچل ستھیتی ایسی نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹنٹ کا ہی کام کریں کچھ پیسے کی ضرورت ہے اس لیے وہ یہ کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ تو جیلکن ریسپونسیبل تھے اس بات کے لیے کہ انہیں کہانی لکھنے کے لیے بیٹھنا پڑا تو وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور کہانی لکھنے کے لیے جینکن یہاں ہوتا تھے کہ جینکن اس کے لیے ذمہوار تھے ریسپونسیبل میں نے ذمہوار اتردائی تھے کہ ان کی وجہ سے میں بیٹھا اتروایز مجھے بیٹھنے کی کہانی لکھنے کی ضرورت نہیں تھی ضرورت اس لیے تھی کہ پیسہ چاہیے تھا تو جب بھی جینکن کی دماند ہو دیتا بھی لکھتے آدھرائی نہ لکھتے ہو اور جینکن نے کہا تھا جینکن نے حلوک یہ کہ پیسہ چاہیے تھے یہ سینٹنس کی جینکن کی جینکن نے اسے کہا تھا آتر کو کہانی لکھ رہے ہیں کہ حلوک نچے پکھا رہا تھا give us another another means ایک اور story چاہیے ہمیں ہمیں ایک اور story دو on the supernatural this time اب this time یہاں ایسا کیوں کہا ہمیں supernatural کے بارے میں چاہیے اس وقت کہانی this time means اب کی بار supernatural پہ چاہیے supernatural being ghost ہوتے ہیں بھوٹ پریت ہوتے ہیں something to give them the horrors them کون ہے یہاں پہ یہ شورٹن فرم ہے spoken english پہ short میں بہتے ہیں them 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 پورا دا نہیں ہو them تو کلیر ہو جاتے ہیں تو horrors something to give them horrors پاتھ کون کو readers کے لیے them لے horror دینا ہے بھائبیت کر دینا ہے that's what the public wants اور یہی public چاہتی ہے and your ghosts are live propositions یہاں دو معنیے نکل سکتے ہیں یہاں پہ کہ تمہارے ghosts live propositions ہوتے ہیں مطلب reality کے قریب ہوتے ہیں مطلب جیتے جاگتے لگتے ہیں جیسے انسان ہوتے ہیں ایسے لگتے ہیں یہاں یہ meaning بھی ڈوپنیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ this time کہا اس نے super natural کے بارے میں this time اب کی بار super natural کے بارے میں لکھئے super natural کے بارے میں تو وہ پہلے بھی لکھ رہے ہیں بھوتوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں کیونکہ this time اس نے stress this time پہ دیا اور یہاں your goals are life propositions اور آپ کے بھوت جیویت لگتے ہیں جیویت بھوت جیویت نہیں ہوتے ہیں انسان جیویت ہوتے ہیں مطلب انسان جیسے ان میں باتیں آ جاتی ہیں اور تھوڑا بھیان کرو یہ کہنے کا مطلب اس کا اور دوسرا meaning لوگ نکالتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو this time کو ignore کر دو اور اور یہاں پرشنسہ کر دو کہ تمہارے بھوت بالکل لگتے ہیں live propositions ہوتے ہیں اب یہ meaning آپ پیٹکنڈ کرتا ہے اگر آگے کوئی clue ملے گا تو میں ضرور بتا ہوں گا کہ double meaning یہاں کون سا بہتر meaning ہوگا آپ چناو کرو گے well I was in position to I was in no position to contradict Jenkins ٹھیک ہے کہتے ہیں اور اپنے بارے میں کہتے ہیں میں اس تھی میں نہیں تھا اس position میں نہیں تھا کہ Jenkins کو contradict کرو اب contradict کے معنے اصلی معنے کیا ہوتے ہیں situation میں word اپنے meaning بدلتے ہیں انگلیش میں contradict اپنی بات کو الٹا دینا مطلب آج کچھ کا کر کچھ کا ویروہ دواس contradict یہاں پہ اس کی بات کو oppose کرنا ہے بٹ یہاں پہ مطلب وہ refuse کا بھی دیر ہے کہ میں اسے refuse نہیں کر سکتا تھا کہانی لکھ نے سے یا پھر جیسے اس نے یہ کہا ہم relate کریں کہ اب کی بار سپر نیچرل کا چاہیے ہے تو یہ بات contradict کر سکتا تھا بھئی سپر نیچرل پہ دیر ہوں بھوتوں کے بارے میں لکھ رہا اور کیا چاہیے تم تو اس طرح سے contradict کیونکہ اسے پیسے کی ضرورت تھی یہ بات بھی ہو سکتی پیسے ضرورت دونوں چیزوں میں چلے گی ویرود نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پیسے ضرورت تھی بنا نہیں کر سکتا تھا تو پیسے ضرورت easily بنا نہیں کر سکتا تھا فار کا مطلب because as yet means up to now اب تک his magazine had been the only one to print my stuff کیونکہ اس کی magazine ہی ایک ایسی magazine تھی جو اس کے stuff کو اس کے subject matter کو شہرستو کو publish کرتی تھی جو بھی یہ لکھتا تھا وہ publish کرتی تھی بھوٹم کی کہانی ہے so I had said precisely in the deepest voice I was capable of and had gone out اور میں نے اسے precisely کہا کہ ٹھیک ہے exactly بالکل ایسے ہی گھوں گا اور یہ کہا word جو کہا میں بڑی بیس والی آواز میں کہا گہری آواز میں ایسے ڈاؤن پیچ پہ کہا اور میں اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا باہر چلا گیا پانچو پانچو جو پہ رہا ہم بتا رہے ایسے 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 اس سمیہ جب وہ ہاں کری اس نے اس کے من میں ایک بھی شیئر کیا ہوتی ہے چھایا ایک کسی بھی وچار کا چھایا ماتر تک نہیں تھی مطلب اتنا بھی تن کا بھر آئیڈیا نہیں تھا کی میں کیا بھوت پہ کہانی لکھوں کیا پلوٹ بنے گا کیا سٹوری بنے گی کچھ بھی نہیں تھا اور اس بات نے اسے چندت بھی نہیں کیا کیونکہ پہلے بھی ایسی گھٹنائیں ہوئی ہے کیوں اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا تھا کیا لکھا جائے بھٹ ایٹ تائم دیڈنٹ نہیں اس بات نہیں کہ آئیڈیا نہیں تھا تو نہیں کیا چندت نہیں کیا انگلیس میں ذرا سا کی آپ سب کو مخاطب کرتے ہوئے اڈریس کرتے ہوئے نریٹر کہتے ہیں آپ جانتے ہیں ریڈرز پریہ پاٹ کو آپ جانتے ہیں کہ میں ہوتا 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 اس تھیتے میں پہلے بھی ہوں جب مجھے آئیڈیا نہیں ہوتا تھا اور آخر کار چیزیں 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 وہی آئیڈیا بستو وشے بستو سبجکٹ میٹر میرے دیماغ میں آجاتی تھی کم آئی وی آئیڈیا میں بلکل یہ بھی نہیں جانتا تھا how اور بھائی وہ کیسے آتی تھی کیوں آتی تھی کہاں سے آتی تھی 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 اور بہن رہ سٹیریز اور یہ ساری بات رہ سمیہ تھی مجھے نہیں سمجھا تھی کی یہ ہوتا کیوں تھا کیسے ہوتا تھا آپ سمجھتے ہو سپیشل آئیڈیا سٹوری میں کوئی ٹریننگ نہیں لی پڑھنے والے کہتا ہے کہ سمجھتے ہو کہ میں کوئی ٹریننگ نہیں لی گو سٹوری کی لیے میں نے آپ کو سپیشل نہیں کیا اور بہت مور آر لیس دی سیم تو سپیشل آئیز می مور آر لیس اپرو سیمیٹلی لگ ایسا لگتا ہے مجھے کی وہ میرے اندر ہی سپیشلائز ہوتی ہی سیم ٹو پرتیت ہوتی ہیں سیم میرے اندر ہی آئیڈیاز آتے ہیں وہ ٹریننگ ہون ہی ہوتی ہے اندر ہی ہوتی مجھے فکشن کھا گیا ہوتی 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 پہلا ہی جو ناول لکھا وہ فکشن ہی لکھا اس نے کلپنا بے آدھاریتی چیزیں ہی لکھی کہتا ہے کہ میں اتصف ہوں curious ہوں I am curious shorter form یہاں پہ incomplete ہے سندھ I am curious to know یا ہم سب بھی کہہ سکتے ہیں وہ ناریٹر کہ آپ بھی curious ہوں جاننے کے لئے how that idea of a plot had come to me کہ وہ idea plot کا idea وہ دھانچہ ہوتا ہے story کا وہ میرے mind میں کیسے آیا تھا out of nowhere کہیں سے بھی مطلب باہر سے کہیں سے نہیں آیا اور دماغ میں کیسے آگیا بلکل بھی out of nowhere میں یہ مطلب ہے کہ میں نہیں جانتا کہاں سے آیا after I had chaste inspiration in وین فار ملے ideas خوش طرح کہ وہاں سے ملے گی inspiration وہاں سے ملے گی پرانتو inspiration مجھے پراغت نہیں ہوئی اور in way means worth میں مہینوں گوا دیئے پرانتو جانتو ملے پرانتو ملے جب جب جانتو کہانی چاہتا ہے تو مجھے ٹلپون کرتا ہے میرے سے ٹلپون اور میں نہیں جانتو 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 پایا سوست نہیں پایا جانتو سے کونٹرڈکٹ کرنا اس سے کوئی بحث کرنا یا مانا کرنا اس کو کارن دونوں بات میں ہی تھا فائننشل کرسز اس کے پاس پیسے کی کمی رہتی تھی کیونکہ اس کی پتنی جو تھی یہ میں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں پیسہ روٹانے میں بڑی ماہیر تھی پیسہ خوب روٹا تھی شوپنگ پہ جانتو 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 کیونکہ رائٹر ہی نریٹر ہو کل بار رائٹر ایسے کریکٹر کو لے لیتا ہے اس کو ہی نریٹر بنا دیتا ہے وہ پسٹ پرسن میں بات کرتا ہے آئی یوز کرتا ہے جو جنگن کو ایسا لگتا تھا جیسے یہ مستیریس آنکہ نہیں ہوتا ہے سٹرینج مستیریس ادبوت اسے نولیج تھا پتہ لگ جاتا تھا اسے یہ رہسے کی بات تھی کیسے اسے پتہ لگتا تھا کہ میں مطلب نریٹر فانانشل کرائسز میں ہے پیسے کی کمی ہے اس کو ڈیلی کوئی نہ کوئی بیل کے لیے کی بیل پے کرو بھئی میرا جیسے کی پیسٹر کرنا ہوتا ہے تنگ کرنا مانگ مانگ کے باہر بھڑ بھئی پیسے نہیں آئے پیسے پیسے بھیج دو جلدی بہت دن ہوگئے آپ لاران دے رہو کی کل دے دیں گے کل دے دیں گے اس طرح ہے یہ جو پیسٹر کرنا ہوتا ہے لائلوڑ کا کرایا مکان مالک کرایا مانتا ہے بہانے سر آکے بات کرتا ہے کہ وہ ہی کرایا نہیں آیا گروسر جہاں سے کریانے کا سمان ہوتا ہے گریلو سمان ہوتا ہے وہ بھی تنگ کرتا ہے تو یہ پتہ نہیں جینکنز کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اب نریٹر کو چاہیے پیسہ چاہیے تو کھانی لکھ اور پیسہ ملے گا اور یہ دن دن کا مطلب ہے دیمانڈ کرنا ویسے پیسے کی دیمانڈ کرنے وہ دن پورتے ہیں میپھارے گوز اور وہ گوز سٹوری ایک بھوت کے بارے میں ڈیمانڈ کرتا ہے بھوت نکال کہیں سے اور میں بھونڈ کے لاتا کہیں نہ کہیں سے ایک خود کے زمین میں سے کہیں سے بھی اس کو بھوت کو پکڑ کے لاتا کہانی میں لکھ دیتا سو ایوڈ 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 پیٹ کاؤکی اور اس طرح سے کہانیاں لکھنے میں جیسے وہ سفر ہوتا گیا تو نریٹر کہتا ہے کہ تھوڑا سا میں کوکی بھی ہو گیا تھا مطلب کہ گھمنڈی ڈائپ کا بھی ہو گیا تھا اس معاملے میں گھمنڈی اس سنس میں کہ اوور کونفیڈنس جب ہو جہے انسان کو یہ تو کوئی بات نہیں منٹ کی بات ہے چھٹکی میں بات یہ کام کر دوں تو وہ جو اوور کونفیڈنس ہے اس میں آ گیا تھا تھوڑا پراؤڈ بھی محسوس کرتا تھا اس لیول تکہ کی دوسرا دوسرے غصہ ہے کہ گلت ہو گیا یہ زیادہ ہی گھمنڈی ہو گیا سموٹ اور کونفیڈنس ان آن آنوئی بے کوکی رہتے ہیں اس تو مائی بیٹی کی جو اس میں سامرد ہو گی تھی کہانی لکھنے کی اس سٹوری کی اس کے پرتیب وہ کافی اوور کونفیڈنس ہو گیا تھا وہ شاہر شہر کونفیڈنس ہماری مکلہ گھر وہ واپس آگیا وہ ریٹا پہار چلا گیا تھا جا وہ ہاں کر کے اسے تو دسک پہ بیٹ گیا وہ چیر پہ اپنا آگی تیبل تھا اگر ہوا بیفور میدرش ہے گھر گھر آگی ویدی